جی آداب جاہند جاہ بارت میں نظیر خان سرپینج لار سے اور میرے کل ایک میڈیا کی مادم سے ہم نے ایک نیوز بنائی جس میں کہ بیڈیو صاحب اور ڈپارٹمنٹ بلاک مہور کے خلاف بنائی اور کیوں کہ پینچوں نے اور عوام نے تنگ آ کر کے میڈیا ٹیم کو پروچ کیا اور میڈیا ٹیم کو بلائیا اور آپ نے دکھ درد کی کہانیاں سنائی اور جو ریکارٹ کے ایویڈنس کے طور پر ہم نے کہا تو رہا مسئلہ سر کے آج بیڈیو صاحب کہتا ہے کہ میں لار کی عوام پہ اور میڈیا پہ ایف آئی آر کروں گا یا کہ اپلیکیشن دوں گا تو میری جناب بی سی صاحب سے میری جج صاحب سے میری جے اینڈ کے گورنر سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر ہندوستان میں کوئی حق کی بات کہے تو حق کی بات کہنے پہ اس پہ ایف آئی آر لگے تو سر شکریہ اس گورنمنٹ کا کے بعد بولیاں وغیرہ سارا چویں لکھا ہے اور اس کے مطابق جو ہے ہمارا ایک کنجا لاکھ روپے کا میٹیریل انہوں نے نکالا اور گیر جانب لوگوں کے نام ڈالا جس میں کہ ایک ناصر دین ہے بدر کا سرپینچ امین کا بھائی ہے جناب پانچ اس کی سٹیٹمنٹ بینک نکالی اور اس کے پانچ لاکھ پچھتر ہزار روپے ہماری پنچائج سے گئے نمبر ایک نمبر دو جو کجوم جی آر ایس ہے ان کے بھائی کے کھاتے میں تقریباً دس لاکھ روپے آ گیا اور کافی لوگ ہیں جن کے یہ جناب یہ نام ہیں کافی لوگ ہیں کافی لوگ ہیں جن کے یہ نام ہیں یہ دیکھیں سر ہر سال کے اندر کا ہمارے پاس ریکارٹ ہے اور ریکارٹ کے مطابق ہم اپنی اگر حق کی بات کہیں تو حق کی بات کہنے پہ ہمیں جیل میں جانے کی دمکی دے رہے ہیں سر یہ تو سرکار کی اور گورنمنٹ کی ہمارے ساتھ بڑی انصاف ہوگا اور رہا مسئلہ کے کوٹ کا میں نے کوٹ کے اندر بھی فائل کو رکھا ہے اور کوٹ کے کوٹ ہمیں کیا انصاف دیتا ہم نے کوٹ میں کوٹ میں ہم نے ہر ہم نے جی رہا مسئلہ پینچوں کا تو یہ پینچوں کی سٹیمپ لگی ہے ریزولیشن پہ اور ریزولیشن بنا کر کے ہمیں ہمیں پورا لڑنے کا ادھکار دیا انہوں نے اور یہ دیکھیں سر یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمیں پینچوں نے ریزولیشن جو ہے وہ بنا کر کے دیئے یہ فورٹین ایفس کا پیسہ ہے اور فورٹین ایفس کا پیسہ سر یہ دیکھیں یہ دوہزار اکیس بائیس کے اندر جو ان کے پاس چونتیس لاکھ چونتیس ہزار ایک سو اکتیس روپے چورتہ لیس پیسے آئے اور انہوں نے یہ جو یارہ لاکھ روپے اس میں سے بھی مائنس کر دیا یہ دیکھیں سر اور ریکارٹ کے طور پر میں کہہ رہا ہوں سر یہ دیکھیں ریکارٹ یہ دیکھیں میرے پاس پورا ریکارٹ ہے اور جو بھی انہوں نے بلاک ڈپار اگمیٹ والوں نے گفلہ کیا ہے میرے پاس ریکارٹ ہے میں نے کوٹ میں جمع کیا ہے اور میں کوٹ میں سارا ثبوت پروف پیش کروں گا رہا بھی یہ ساتھ یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے ہماری بات پہ گور نہیں ہوتی ہے تو ہم پورے لاد کے لوگ پینچ اور عوام سب مل کر کے ہم روڑ پہ درنا دیں گے اور روڑ کو بند کریں گے جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہ ہوگا تب تک ہم اپنی مانگوں کو مانگتے رہیں گے مانگ مانگنا ہندوستان میں ہر ادھیکاری کا کام ہے